جمع ہے اشرفی برکاتی رضوی بارسی شیری کیا بات ہے جمع ہے اشرفی برکاتی رضوی بارسی شیری یہ الحمدللہ بھیلا ہے گنچے دل آگیا 28 اکتوبر مجھے تو سب پہچانتے ہیں کسی تعارف کی ضرورت تو نہیں ہے تو آپ کے بولے سبحان اللہ بھیلا ہے گنچے دل آگیا 28 اکتوبر دیوانوں نے کہا سد مرحبا 28 اکتوبر اور علماء کی توجہ وسال حضرت احمد رضا 28 اکتوبر وسال حضرت احمد رضا 28 اکتوبر میرے وسال حضرت احمد رضا 28 اکتوبر سجے کی عرص کی محفل صدا 23 اکتوبر اور عرض کیا ہے زیائے مصطفی خصل خدا 28 اکتوبر میرے مفتی آزم کی عطا زور سے بولے میرے مفتی آزم کی عطا اور زور سے بولے جسے انتظار رہتا ہے 12 اکتوبر کا ایمانداری کے ساتھ بولے جو میرے مفتی آزم کی عطا سہانا وقت تھا جب مفتی آزم بھی آئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سہانا وقت تھا جب مفتی آزم بھی آئے تھے انہی کے جلبوں سے روشن ہوا 12 اکتوبر انہی کے جلبوں سے روشن ہوا 12 اکتوبر اور ابھی انشاءاللہ پیران اعظام کا عظیم جھنگر لگے گا اور سجادہ مشینان کی تشریف آفری ہوگی اور اس سلسلے میں میں ارز کیا ہے جمع ہے اشرفی برکاتی رضوی وارسی شیری کیا بات ہے جمع ہے اشرفی برکاتی رضوی وارسی شیری یہ الحمدللہ امانت کے عائدہ حضرت والد گرامی نے بھیلی بھیل کی سرزمین پر روشن رضا کو قائم کرنے کے بعد اس اسٹیٹ کو نقشہ سا فرمایا تو یہاں پر شیری خاندان کا پیر بھی موجود ہوتا ہے یہاں پر رضوی خاندان کا پیر بھی موجود ہوتا ہے برکاتی کا پیر بھی موجود ہوتا ہے الحمدللہ سلسلے اشرفیہ کا شخص بھی موجود ہوتا ہے سلسلے پارسی کے بے موجود ہوتے ہیں جو سنی صحیح رعیدہ ہے وہ ہمارا بھائی ہے زور سے بولو جو سنی صحیح رعیدہ ہے ہمارا ہاتھ کھڑا کر ہاتھ کھڑا کر جو سنی سنی علمیدہ ہے وہ علماء کی بھی تائر کو چاہیے نا الحمدللہ جماحِ اشرفی برکاتی رضبی بارسی شیری سلاسل کا حسین سنگم بنا تھائی کیا بات ہو سنگم بنا تھائی سکتو بر اور کہ چوچہ بلکرامو آل پی ہو یا ہو مارو کہ چوچہ الحمدللہ 48 سال سے یعظیب بانفرہ والد اگرامی کی سرپرستی میں اپنی عروج اپنے عروج و اتقاب پر پار کر رہی ہے اور وہاں تک پہنچ رہی ہے فیضان مفتی آزم ان دیکھے چاروں پر جمعہ جمعہ مرس رہا یہ فیضان مفتی آزم اور 28 سکتوبر کسی کا محتاج نہیں ہے میں نے پھر کہا میں نے کہہ چکا اور بار بار کہہ رہا 28 سکتوبر صرف فصل خدا ان آیت رسول فیضان مفتی آزم کا محتاج اور الحمدللہ فیضان مفتی آزم انہین اس قدر برستہ ہے کہ ہر سال سے با کر الحمدللہ فیضان مفتی آزم انہین آزم نظر آرہا کہہ سبحان حرس کیا ہے کہ چوچہ بلگیرہ موقع پی ہو یا ہوں مارہ رہا سبھی آقاؤں کے دل کی دعا اٹھائی سکتوبر اور جنابِ مفتی آزم کا نوری فیض تو دیکھو جنابِ مفتی آزم کا نوری فیض تو دیکھو ہرپیڈی بھیت میں عرسِ رضا 28 سکتوبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ خزائیں کچھ نہیں کر پائیں گی شامو نے رضی کا خزائیں کچھ نہیں کر پائیں گی شامو نے رضی کا خزائیں کچھ نہیں کر پائیں گی شامو نے رضی کا بہارے دیکھو آگیا تھا ارے زندہ باز زندہ باز میں دہے دل سے شکر گزار ہوں اپنے آئے ہوئے مہمانوں کا کہ انہوں نے میری دعاوت پر قبول فرمایا اور کرم فرمایا کہ یہاں پر اس عظیم ملشن میں اور چارچاند لگا دیئے اللہ ان کا آنا مبارک فرمائے اور ان کو سلامت رکھے ہم سب کو سلامت رکھے حقیقان اللہ ابھی مجھے یہ پچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں آگے کچھ بولوں کیونکہ ابھی ہمارے سٹیج پر جتنے بیٹھے ہیں سب ہی پڑھنے بانے الحمدللہ اور میری خواہش یہ تھی کہ ایک ایک شیر سب پڑھنے انشاءاللہ مخواہش پوری ہوگی محافظ ناموں سے رسالت حضرت اعلامہ مفتی سلمان آخری کی آمد آمد کون چلد ہونے والے ہیں کہیں سبحان اللہ انشاءاللہ جناب شبیر برکاتی بھی آ چکے ہیں اور سے کہیں سبحان اللہ بس جسے واقعی فیضان مصطفیٰ لینا ہو تو وہ یہاں پر نہ مفتی سلمان آخری کے لیے بیٹھے ہیں نہ شبیر برکاتی کے لیے بیٹھے نہ صحیح دمیر قادری کے لیے بیٹھے نہ ان علماء کے لیے بیٹھے بلکہ اگر بیٹھنا ہے تو ان وقتوں کا ان لمحات کا انتظار کریں کہ جس میں سلس مصطفیٰ کی زیارت ہوگی جس میں موہ مبارک کی زیارت ہوگی جس میں سہن شہن شاہ بردہ داجدار اولیاء امام اولیاء صحیح دمیر شاہید بیٹھے باہی سے پاک کے موہ مبارک کی زیارت ہوگی onton وقتوں کا ان skinny بلکہ سے پاکھ میں مبارک کی زیارت ہوگی وہاں Başchen WOOL بلکہ سلس مصطفیٰ کو انتظار کریں بلکہ سلس مصطفیٰ جاتھ بلکہ سمیر reporting کی زیارت کی زیارت ہوگی لکہ سلس مصطفیٰきہس بلکہ سلس مصطفیٰ جنتار کریں estou تو پھر کہیں گے کہ ہاں تائمہ آرہم بھی ہے الحمدللہ نالین پاک مصطفی کا عقص بھی آج اس کی زیادہ آئی جائے گی اٹھائی گی الحمدللہ سلمہ الحمدللہ اور مشایق ماری راہ مشایق بلگراہ مشایق بلگی کے وہ عظیم تبرکار تو فالد گرانی حضور امانت آلہ حضرت شیخ خرہ استاد الشورح حسان الحد یادگار اسلام علام الشیخ باری محمد عمالت رسول صاحب کو بزرگوں سے ملتے آئے ہیں انشاءاللہ ان تمام تبرکات میں زیارت ہوگی تو مفتی سلمان عظری کے لیے مت بیٹھیں ظلف مصطفی کی زیارت کے لیے کون پر زیارت کرے گا ہاتھ خواہ کریں الحمدللہ آخیت میں کیسی بیٹھنا ہے اور ظلف مصطفی ابھی آئے گی الحمدللہ چھے ایکی کی ظلف مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے سامنے یہی میرا میری تقریبی میری ناغت تھی یہی میری نظمت تھی یہی میری نصر تھا سب کچھ یہی تھا اور اب انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت کم وقت کے لیے حضرت علامہ مفتی حنفیس آئے تشریف لائے اور سامعین کے قلوب کو منور و مجلنہ فرمائے یہ ہر سال آخیر میں رہ جاتے تھے میں نے سوچا اس مرتبہ ان کو شروع میں لکھ دیا جائے تاکہ ان کے فضل کو برکات ان سب زلطنے ماشاءاللہ حضرات گیٹ پر خاری امانت رسول دارالکتب کا بکشٹال لگا ہوا ہے آگے نکل جاؤ آگے راستہ دے دیو اور نایات تصمیفات موجود ہیں آپ حضرات مہا پہنچ کر کتابیں خریدیں اور صحابہ دیرہ میں حصل کریں